موسیقی موسیقی میں تمام مظلوموں کے سرپرست ناقابل شکست چائر سردار کا بیٹا محمد الپرسلان ہوں میری خواہش ہے کہ وہ بہادر سپاہی جو مجھ سے اکیرے لڑنے کی حمت رکھتا ہو سامنے آ جائے موسیقی 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 سلیمان میں ہنر کی کوئی کمی نہیں لیکن سردار الپرسلان کافی مختلف ہے کیا بری خبر ہے بابا تو ہم کیا کریں گے ہمیں کچھ نہیں کرنا دوست ہے میرا مشرق میں وہ ہی کرے گا سب بلکہ مجھے وہاں بولانے کے بارے میں تمہاری کیا رہے ہیں سب سمجھتے ہیں کہ الپرسلان کے ولی اہد بننے کا فیصلہ کپکا ہو چکا ہے لیکن اصلی ولی اہد تم ہو صاحبِ عقل بہادر میں سفر پر تو جا رہا ہوں لیکن میرا ذہن تمہارے ساتھ ہی لگا رہے گا اگر میرے واپس آنے سے پہلے میری اولاد اس دنیا میں آجا تو اس کا نام حل پر سلان رکھتے ہیں تو اس کی کان میں ازان تم ہی دوگے انشاءاللہ یہ موقع سمیم پہ آتا کر آپ کے گھوڑے آپ کا ساتھ دیں آج ہوا کچھ زیادہ ہی دیش چل رہی ہے جاؤ سمالو ان سے بھکو ملے کے لئے تیار ہو جاؤ الپرسلان بہت خون بیڑا مال قریب ہی ہے جلد رے بہنچنا ہوگا جلا برباز غام بھی ٹھیک ہو میں اسلام علیکم ناظرین اکرام ہالپرسلان سیزن ون اپیسوڈ نمبر ون میں آپ سب کو خوش آمدید اپیسوڈ نمبر ون کے آغاز میں آپ سب لوگ دیکھیں گے ایک جنگی میدان کا منظر سامنے آتا ہے الپرسلان صاحب وہاں پر موجود تھے اور کہہ رہے تھے میں ترکوں کے اغوز خاندان سے اور ککنک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تمام مظلوموں کے محافظ سلطان تغرل صاحب کا بھتیجہ اور خراسان کے حکمران ناقابل شکیست چاگری صاحب کا بیٹا محمد الپرسلان ہوں میں میدان جنگ میں اپنے سامنے ایسے ماہر جنگجو کو لڑکارتا ہوں جو مجھ سے آمنے سامنے لڑنے کی حمت رکھتا ہو اور پھر ایک مہینے بعد کا منظر سامنے آتا ہے ایک محل کا منظر سامنے آتا ہے جس میں ایک گورنر آواز لگاتا ہے سلطان معظم امیر الجلیل شہنشاہ سلطان تغرل صاحب تشریف لارے ہیں جس کے بعد وہاں پر ڈھول پیٹے جاتے ہیں دروازہ کھلتا ہے اور سلطان تغرل صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ایک خاتون ان کو خوش آمدید کہتی ہیں سلطان تغرل صاحب کہتے ہیں آپ کا شکریہ خاتون امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ خاتون کہتی ہے ہم آپ کے صحت کے دعا گوں ہیں میرے سلطان سلطان کہتے ہیں یہاں پر آو خواجہ شاہی دیوان کو فوراں بلایا جائے آج دن آ گیا ہے آج ہم اپنے وارث کا اعلان کرنے جا رہے ہیں خواجہ کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے سلطان جس کے بعد سلطان تغرل صاحب آگے بڑھنے لگتے ہیں ادھر دوسری جانب بہت سے لوگ گھوڑوں پر موجود تھے اور وہاں پر ایک گیم جاری تھی الپرسلان صاحب بھی ان کے درمیان موجود تھے اور سلیمان ان کا بھائی بھی وہاں پر موجود تھا وہاں پر سب لوگ بیٹھے تھے اور ان کا گیم دیکھ رہے تھے ان کے والد چاگری صاحب بھی ان سی درمیان بیٹھے تھے اتنے میں ہی چاگری صاحب اشارہ کرتے ہیں اور وہاں پر ایک گیم شروع ہو جاتی ہے جس میں وہ اپنے گھوڑوں پر موجود وہاں پر زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا رہے تھے اور وہاں پر ایک گیم جاری تھا سب لوگوں دیکھ کر کافی لطف اندوز ہو رہے تھے خواتین بھی وہاں پر موجود تھی چاگری صاحب کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے حسن صاحب آپ کے خیال میں کون جیتے گا گوکبرو سلیمان یال پرسلان حسن صاحب کہتے ہیں یہ دونوں آپ کے ہی خون ہے چاگری صاحب ان دونوں کو سلاحیتیں آپ سے ورسے میں ملی ہیں مگر کچھ ایسا ہے جو کہ دماغ دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے چاگری صاحب کہتے ہیں آپ کا دماغ کیا محسوس کر رہا ہے حسن صاحب ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کے آپ کیا دیکھتے ہیں حسن صاحب کہتے ہیں سلیمان واقعی ماہر اور طاقتور ہے لیکن الپرسلان مختلف ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے آپ یا سلطان تغرل صاحب بچپن میں تھے وہ عقل سے صورت سے ہر لحاظ سے آپ دونوں جیسا دکھائی دیتا ہے چاگری صاحب کہتے ہیں آپ کی زبان بھی ماہر ہے الپرسلان کے بازوں کی طرح اتنے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گوگبرو گیم کے درمیان الپرسلان کا بھائی سلمان نیچے گر جاتا ہے چاگری صاحب کہہ رہے تھے میرے بھائی تغرل صاحب کے اپنے جان نشین کا انتخاب کیا ہے ہم اسی کی اطاعت کریں گے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ اعلان کرنے کا صحیح وقت ہے یا نہیں میری خواہش یہی ہے کہ نہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے لڑے اور نہ ہی بھائی بھائی سے چاگری صاحب کہتا ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوربان گوگبرو کھیلنے کے دوران نیچے گر گیا تھا اور پھر الپرسلان گیم جیت جاتا ہے اور نشانے کو اس کے حدف پر لگاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اپنے بھائی کو بازو دیتا ہے اور کھڑا کر کر کہتا ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ غیر ارادی تھا سلمان کہتا ہے یہ صرف ایک کھیل ہے الپرسلان کہتا ہے انشاءاللہ اگلی بار آپ ہی جیتیں گے سلمان اس کے کان میں آ کر کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ اگلی بار اتنے خوش قسمت ہوں گے الپرسلان اس طرح سے الپرسلان اور سلمان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بلند کرتے ہیں چاگری صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں چاگری صاحب کہتے ہیں لوہے سے لے شیر دل اور ہوا سے بھی شکست نہ کھانے والے میرے بیٹے الپرسلان اور سلمان آپ دونوں میرا فخر ہو میرا عظیم اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو کہ آپ چاہتے ہیں الپرسلان صاحب کہتے ہیں ہمارا رب آپ کو ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے حضور سب لوگ آمین کہتے ہیں اور پھر ایک آدمی ماں پر آواز لگاتا ہے اے لوگوں آگ روشن کرو دستر خان لگاؤ اپنی خواہشات کو جنم لینے دو مٹی کو زرخیز کرو سورج کو چمکنے دو بیڑوں کو چرا گہوں میں چھوڑ دو عید کو عید کی طرح گزارو چلو شاباش نو روز کو جاری رکھو ادھر دوسری جانب سلطان طغول صاحب اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے میرے وزیر میرے امیر اور میرے سرداران اسی لیے میں آج سلجوکی سلطنت کا سلطان مکائل کا بیٹا سلطان محمد طغول ریاست میں پھیلنے والے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے اپنے جان نشین کا اعلان کرنے جا رہا ہوں ہر کوئی جان لے اور سن لے اور اطاعت کرے کہ ہمارے بعد جو جان نشین ہوگا اتنے میں ہی وہاں پر ایک آدمی بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان بازن تینی کافروں نے سرد پر ہمارے قبائل پر دعویٰ بول دیا ہے سلطان طغول صاحبی سن کر کافی حیران ہو جاتے ہیں آدمی کہہ رہا تھا انہوں نے بغیر کسی رحم کے سب کو قتل کر دیا ہے یہاں تک کے بوڑے اور عورتوں کو بھی سلطان طغول صاحب کافی گسے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم یہ کیا کہہ رہے ہو خواجہ ادھر دوسری جانب ایک بازن تینی محل کا منظر سامنے آتا ہے جس میں ایک آدمی سلجوکی سپائی کو پکڑ کر وہاں پر پہنچتا ہے وہاں پر کمانڈر بھی بلند مقام پر کھڑا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کمانڈر کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یانس اور یہ ویشی کون ہے جس کو ساتھ لائے ہو یانس کہتا ہے یہ سردار ہے جس نے واسپرکان میں ترکوں کو ہمارے خلاف اکسایا تھا عزیز بابا جان اس کا باب کہتا ہے رینسو تو نالو یہ آنی ہے کیا آپ کو ان لوگوں کو واسپرکان کے گورنر کی حیثیت سے اطاعت پر مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی کہتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے واسپرکان آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے محترم اس سے پہلے کہ میں اپنی جنگی مہم مکمل کر سکوں آپ کے بیٹے نے اردگرد کے ہر ترکمان کو مار ڈالا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ میں واسپرکان سے آنی آپ سے ملنے آیا ہوں آپ واسپرکان سمیت تمام علاقوں کے گورنر ہیں گورنر کہتا ہے واسپرکان جاربائی جان کی طرح نہیں ہے گورنر آپ اپنے چچا لیبرس کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ان دو موبولے سامپوں سے نہیں لڑ سکتے ہیں اور پھر ترکمان کافی گسے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے جانے دو اگر تم میرا سر کاٹنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں ہم ترک ہیں ہم کافروں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں گورنر کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی کہہ رہا تھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ سے سیکھنے کے لیے ابھی کو بہت کچھ باقی ہے جیسا کہ میں نے اپنے چچا لیبرس سے سیکھا تھا گورنر گورنر کہتا ہے یانس تمہیں سے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو یانس کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ آپ آخری فیصلہ کریں بابا جان گورنر کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کیا فیصلہ کروں گا یانس اور پھر یانس اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس کو وہی پر ختم کر دیتا ہے ادھر دوسری جانب سلطان تغرل صاحب کافی غصے میں تھے اور ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر بازن تین میں کافر ترکوں کو تکلیف پہنچائیں گے اگر ظالم کافر کے پاغل کتے ایک ایک کر کر بے گناہوں پر حملہ کریں گے تو انہیں اس درد کی قیمت ادا کرنی ہوگی جس کے وہ سبب بنے ہیں آدمی کہتا ہے آپ کا حکم کیا ہے میرے سلطان سلطان تغرل صاحب کہتے ہیں فوراں تیاریاں شروع کروائی جائیں خواجہ ہماری تلواریں کتنی ہی تیز ہیں ہمارا غصہ کتنا غزبناک ہے اور ہمارا انتقام کتنا دردناک ہے یہ انہیں بتانے کا وقت آ چکا ہے ترکوں پر بازن تینی کافروں کی تکلیف ختم کرنے کے لیے ہم مہم پر ایناتولیا جائیں گے خواجہ کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش میرے سلطان لیکن میرے سلطان ہم ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا وارث کون ہے سلطان کہتے ہیں یہ اس وقت تک نہیں ہے کہہ دوری صاحب جب تک ہم یہ مسئلہ نہیں حل کر لیتے ہیں ہم ایناتولیا مہم کے بعد ہی وارث کا اعلان کریں گے خواجہ کہتا ہے میرے سلطان آپ مہم میں کون سے امیروں کو ساتھ لے کر جائیں گے تغرل صاحب کہتے ہیں مرو قبیلے سے جانے والے میرے بہادر آدمیوں میں موسیٰ بیگو کا بیٹا حسن یوسف ینال کا بیٹا عربس کان اور چاغری صاحب کا بیٹا الپرسلان ہو ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چاغری صاحب کے قبیلے کے اندر سپائی تلوار بازی کی مشکے کر رہے تھے اور وہاں پر رکس جاری تھا وہاں پر عید کی خوشیاں منائی جاری تھی سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور یہ دیکھ رہے تھے تمام خواتین بھی وہاں پر موجود تھی اتنے میں وہاں پر ایک کافلہ آتا ہے سب لوگ رکھ جاتے ہیں آدمی آواز لگاتا ہے غزنی کے سلطان محمود کی خاتون چاغری صاحب کی بیٹی بیگم شہوار خاتون نے گورنر امیر بوزان کے ساتھ ہمارے قبیلے میں آنے کا شرف بکشا ہے ڈولی کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں پر چاغری صاحب کی بیٹی پہنچتی ہے اور چاغری صاحب کی بیٹی کا بیٹا فوراں ہی ڈولی سے نکلتا ہے اور نانا نانا پکارتا ہوا چاغری صاحب کے پاس آتا ہے چاغری صاحب اس کو گودھ میں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شہزادے میرا چھوٹا بیڑیا تو جوان ہو گیا ہے اور پھر وہ الپرسلان کی گودھ میں چڑ جاتا ہے چاغری صاحب کی بیٹی اپنے باپ سے گلے ملتی ہے اور اپنی ماں سے ملتی ہے اس کی ماں کہتی ہے مجھے خوشی ہے کہ تم آئی ہو بیٹی چاغری صاحب کی بیٹی کہتی ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے بابا جان چاغری صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے تم کیسی ہو میری بیٹی ہم نے سنا ہے کہ سلطان محمود بیمار ہے غزنی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں بتاؤ اس کی بیٹی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے چلیں آپ کے خیمے میں چل کر بات کرتے ہیں بابا ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خاتون آدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بھائی ہمیں آپ کے آنے کی امید نہیں تھی آدمی کہتا ہے شہوار سلطان اپنے قبیلے میں نوروس کے لیے آنا چاہتی تھی تو ہم اس کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ آگے خاتون کہتی ہے آپ نے اچھا کیا ہے میں آپ کو حال ہی میں بہت یاد کر رہی تھی آدمی کہتا ہے آپ کا بہت شکریہ بہن سلیمان کہاں پر ہے میں نے اسے نہیں دیکھا ہے خاتون کہتی ہے اس نے گوکبرو کھیل کھیلا ہے وہ بھی اپنے ہاتھ دھو رہا ہوگا آدمی کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ تغرل صاحب تخت کے وارث کا اعلان کریں گے کیا یہ بات سچ ہے سلیمان پیچھے سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سچ ہے بوراز صاحب اس طرح سے سلیمان صاحب اس کو گلے ملتے ہیں سلیمان صاحب کہتے ہیں بوزان صاحب آپ کو خوش آمدید آپ نے اور کیا کیا سنا ہے ہمیں بتائیں بوزان صاحب کہتے ہیں ملک سلیمان کی مہارت کے بارے میں سنا ہے جسے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ تخت کا سب سے مضبوط دعوے دار سلیمان کہتا ہے کیا وہ شخص جو کہ اپنے بھائی کو گوکبرو میں بھی شکست نہ دے سکے کبھی سلطان ہو سکتا ہے بھلا میں سلطان نہیں بن سکتا ہوں بوزان کہتا ہے اکل وہ ہتیار ہے جو کسی کو بھی دنیا کا سلطان بنا سکتی ہے سلیمان تم جانتے ہو تمہاری کلائی مضبوط ہے اور دل سخت ہے لیکن وہ گصے کا تیز ہے اور اس کی ناتجربہ کاری سلطان ہونے کے لیے تحامل کے ضرورت ہوتی ہے جب تم سلطان بنوگے تو وہ سرحدی قبائل میں تمہارا محافظ ہوگا بلکل اسی طرح جیسے تغرل صاحب کی طاقت چاغری صاحب ہے اور پھر گوکبرو میں اس کی محارت تمہارے لیے ہر چیز سے زیادہ مفید ہوگی اور پھر آنی کلے کا منظر سامنے آتا ہے آدمی کہہ رہا تھا یہاں تک کہ ہمارے شہنشاہ نے بھی ہماری سرحدوں کے قریب ترکمانوں کے عباد ہونے کے لیے بھی سنا ہے گورنر کہتا ہے یہ ہماری سرزمینوں پر حملہ کرنے والے چند انتشار ہیں اور یانس نے بلکل ویسا ہی کیا ہے جیسا ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا شہزادی کہتی ہے میرے خیال میں شہنشاہ اسے ایک بڑے مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں چچا میں نے سنا ہے کہ وہ ترکمانوں کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اپنے دو تہائی قابل اعتماد آدمیوں کو آنی بھیج رہے ہیں یانس کہتا ہے انہیں بھیجنے دو گورنر کہتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے تاکہ ہمارے عظیم شہنشاہ کو راحت مل سکے یانس کہتا ہے اور یہاں پر کون آ رہا ہے بابا جان گورنر کہتا ہے ہمارے شہنشاہ کا پسندیدہ جنرلوں میں سے ایک جنرل قسطنطنیہ دکاس اس کے ساتھ اس کا ایک ماتعہت ہوگا جو کہ کہ قریب آباد ہیں گورنر اگر یہ ترکمان ہمارے اسی طرح سے قریب ہوتے گئے اور خاص طور پر اگر سلجوکی اس میں شامل ہو جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ان کو سنبھالنے کے لیے سپائی کافی ہوں گے گورنر کہتا ہے ہر بار فتح فوجیوں کی تداد سے نہیں جیتی جاتی ہے مفید معلومات بھی کام آتی ہیں ایک چھوٹی فوج کو میدان جگ میں فتح سے ہم کنار کر سکتی ہے میرا ایک قابل اعتماد دوست ہے جسے میں مشرق میں کافی عرصے سے جانتا ہوں ہم سلجوکیوں کے خلاف اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے وہ ہمیں اس کے ہر قدم کے بارے میں بتائے گا اس طرح سے ہم ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے رہیں گے اور دوستو یہاں پر آج کے ہمارے اپیسوڈ نمبر ون کا اختتام ہو جاتا ہے اگر آپ کو اپیسوڈ نمبر ون پسند آیا تو پلیز مجھے کمنٹ بکس میں لازمی بتائیے گا اگر آپ ویڈیو کو اوورویو کے ساتھ نہیں بلکہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگا کیجے گا آپ جس طرح سے اس سیریز کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لئے پیش کر دیں گے بس اپنی رائے سے ضرور اگا کیجے گا کہ آپ کیا ریویو کے ساتھ اسے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ افیشلی اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکا ہے اگر آپ کہیں گے تو یہ ہم آپ کے لئے پیش کر دیں گے تو ناظرین آج کے ہمارے اس اپیسوڈ کا اقتطام یہی پر ہوتا ہے اگر آج کا یہ چھوٹا سا اپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دی دے گا چینل کو سبسکرائب کر کر بیل نوٹفکیشن کو آل کر دی دے گا تاکہ اگر ہم ویڈیو والا اپیسوڈ پروائیڈ کریں تو وہ بھی آپ کو ملتا رہے اور اگر ریویو والا اپیسوڈ پروائیڈ کریں تو وہ بھی آپ مصنا کر سکیں اب ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ جو کہ ویڈیو والا بھی آ سکتا ہے جیسے آپ کی خواہش ہوگی جیسے آپ کے کمنٹ ہوں گے اسی کے مطابق ہم نیکسٹ اپیسوڈ لے کر آئیں گے اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین اکرام الپرسلان سیزن ون اپیسوڈ نمبر ون میں آپ سب کو خوشحاب دید اپیسوڈ نمبر ون کے آغاز میں آپ سب لوگ دیکھیں گے ایک جنگی میدان کا منظر سامنے آتا ہے الپرسلان صاحب وہاں پر موجود تھے اور کہہ رہے تھے میں ترکوں کے اغوز خاندان سے اور ککنک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تمام مظلوموں کے محافظ سلطان تغرل صاحب کا بھتیجہ اور خراسان کے حکمران ناقابل شکیست چاگری صاحب کا بیٹا محمد الپرسلان ہوں میں میدان جنگ میں اپنے سامنے ایسے ماہر جنگجو کو لڑکارتا ہوں جو مجھ سے سامنے لڑنے کی حمت رکھتا ہو جو مجھ سے آمنے سامنے لڑنے کی حمت رکھتا ہو اور پھر ایک مہینے بعد کا منظر سامنے آتا ہے ایک محل کا منظر سامنے آتا ہے جس میں ایک گورنر آواز لگاتا ہے سلطان معظم امیر الجلیل شہنشاہ سلطان تغرل صاحب تشریف لارے ہیں جس کے بعد وہاں پر ڈھول پیٹے جاتے ہیں دروازہ کھلتا ہے اور سلطان تغرل صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ایک خاتون ان کو خوش آمدید کہتے ہیں سلطان تغرل صاحب کہتے ہیں آپ کا شکریہ خاتون امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ خاتون کہتی ہے ہم آپ کے صحت کے دعا گوں ہیں میرے سلطان سلطان کہتے ہیں یہاں پر آؤ خواجہ شاہی دیوان کو فوراں بلایا جائے آج دن آ گیا ہے آج ہم اپنے وارث کا اعلان کرنے جا رہے ہیں خواجہ کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے سلطان جس کے بعد سلطان تغرل صاحب آگے بڑھنے لگتے ہیں ادھر دوسری جانب بہت سے لوگ گھوڑوں پر موجود تھے اور وہاں پر ایک گیم جاری تھی الپرسلان صاحب بھی ان کے درمیان موجود تھے اور سلیمان ان کا بھائی بھی وہاں پر موجود تھا وہاں پر سب لوگ بیٹھے تھے اور ان کا گیم دیکھ رہے تھے ان کے والد چاگری صاحب بھی انسی درمیان بیٹھے تھے اتنے میں ہی چاگری صاحب اشارہ کرتے ہیں اور وہاں پر ایک گیم شروع ہو جاتی ہے جس میں وہ اپنے گھوڑوں پر موجود وہاں پر زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا رہے تھے اور وہاں پر ایک گیم جاری تھا سب لوگ وہ دیکھ کر کافی لطف اندوز ہو رہے تھے خواتین بھی وہاں پر موجود تھی چاگری صاحب کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے حسن صاحب آپ کی خیال میں کون جیتے گا گوکبرو سلیمان یالپرسلان حسن صاحب کہتے ہیں یہ دونوں آپ کے ہی خون ہے چاگری صاحب ان دونوں کو صلاحیتیں آپ سے ورچے میں ملی ہیں مگر کچھ ایسا ہے جو کہ دماغ دیکھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے چاگری صاحب کہتے ہیں آپ کا دماغ کیا محسوس کر رہا ہے حسن صاحب ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ کیا دیکھتے ہیں حسن صاحب کہتے ہیں سلیمان واقعی ماہر اور طاقتور ہے لیکن الپرسلان مختلف ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے آپ یا سلطان تغرل صاحب بچپن میں تھے وہ عقل سے صورت سے ہر لحاظ سے آپ دونوں جیسا دکھائی دیتا ہے چاگری صاحب کہتے ہیں آپ کی زبان بھی ماہر ہے الپرسلان کے بازوں کی طرح اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گوگبرو گیم کے درمیان الپرسلان کا بھائی سلیمان نیچے گر جاتا ہے چاگری صاحب کہہ رہے تھے میرے بھائی تغرل صاحب کے اپنے جان نشین کا اعلان کرنے کے فیصلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال حیال بلگے آگ بلگے کہتا ہے اس کے بارے میں سوچنے کے بعد آپ دونوں نے مل کر جس جان نشین کا انتخاب کیا ہے ہم اسی کی اطاعت کریں گے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ اعلان کرنے کا صحیح وقت ہے یا نہیں میری خواہش یہی ہے کہ نہ باپ بیٹا ایک دوسرے سے لڑے اور نہ ہی بھائی بھائی سے چاگری صاحب کہتا ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوریبان گوگبرو کھیلنے کے دوران نیچے گر گیا تھا اور پھر الپرسلان گیم جیت جاتا ہے اور نشانے کو اس کے حدف پر لگاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اپنے بھائی کو بازو دیتا ہے اور کھڑا کر کر کہتا ہے مجھے افسوس ہے کہ یہ غیر ارادی تھا سولیمان کہتا ہے یہ صرف ایک کھیل ہے الپرسلان کہتا ہے انشاءاللہ اگلی بار آپ ہی جیتیں گے سولیمان اس کے کان میں آ کر کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ اگلی بار اتنے خوش قسمت ہوں گے الپرسلان اس طرح سے وہ ایک دونوں کے ہاتھ اس طرح سے الپرسلان اور سولیمان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بلند کرتے ہیں چاگری صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں چاگری صاحب کہتے ہیں لوہے سے لے شیر دل اور ہوا سے بھی شکست نہ کھانے والے میرے بیٹے الپرسلان اور سولیمان آپ دونوں میرا فخر ہو میرا عظیم اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو کہ آپ چاہتے ہیں الپرسلان صاحب کہتے ہیں ہمارا رب آپ کو ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے حضور سب لوگ آمین کہتے ہیں اور پھر ایک آدمی ماں پر آواز لگاتا ہے اے لوگوں آگ روشن کرو دسترخان لگاؤ اپنی خواہشات کو جنم لینے دو مٹی کو زرخیز کرو سورج کو چمکنے دو بیڑے چرگاہوں میں چھوڑ دو بیڑوں کو چراغاہوں میں چھوڑ دو عید کو عید کی طرح گزارو چلو شاباش نوروز کو جاری رکھو عدد دوسری جانب سلطان طغول صاحب اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے میرے وزیر میرے امیر اور میرے سرداران جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان فانی ہے صرف ایک چیز جو کہ ہمیشہ قائم رہے گی وہ ہے ہماری ریاست وقت آنے پر ہم بھی حق کے باری طالع کی طرف لوٹ جائیں گے اسی لئے میں آج سلجو کی سلطنت کا سلطان مکائل کا بیٹا سلطان محمد طغول ریاست میں پھیلنے والے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لئے اپنے جان نشین کا اعلان کرنے جا رہا ہوں ہر کوئی جان لے اور سن لے اور اطاعت کرے کہ ہمارے بعد جو جان نشین ہوگا اتنے میں ہی وہاں پر ایک آدمی بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان بازن تینی کافروں نے سارت پر ہمارے قبائل پر دعویٰ بول دیا ہے سلطان طغول صاحبی سن کر کافی حیران ہو جاتے ہیں آدمی کہہ رہا تھا انہوں نے بغیر کسی رحم کے سب کو قتل کر دیا ہے یہاں تک کے بوڑے اور عورتوں کو بھی سلطان طغول صاحب کافی گصے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم یہ کیا کہہ رہے ہو خواجہ ادھر دوسری جانب ایک بازن تینی محل کا منظر سامنے آتا ہے جس میں ایک آدمی سلجوکی سپائی کو پکڑ کر وہاں پر پہنچتا ہے وہاں پر کمانڈر بھی بلند مقام پر کھڑا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کمانڈر کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یانس اور یہ ویشی کون ہے جس کو ساتھ لائے ہو یانس کہتا ہے یہ سردار ہے جس نے واسپرکان میں ترکوں کو ہمارے خلاف اکسایا تھا عزیز بابا جان اس کا باب کہتا ہے رینسو تو نالو یہ آنی ہے کیا آپ کو ان لوگوں کو واسپرکان کے گورنر کی حدثیت سے اطاعت پر مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی کہتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے واسپرکان آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے محترم اس لئے پہلے ہی اپنی جنگ جی مہم اس سے پہلے کہ میں اپنی جنگی مہم مکمل کر سکوں آپ کے بیٹے نے اردگرد کے ہر ترکمان کو مار ڈالا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ میں واسپرکان سے آنی آپ سے ملنے آیا ہوں آپ واسپرکان سمیت تمام علاقوں کے گورنر ہیں گورنر کہتا ہے واسپرکان جاربائی جان کی طرح نہیں ہے گورنر آپ اپنے چچا لیبرس کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ان دو مول ان دو مولے سامپوں سے نہیں لڑ سکتے ہیں اور پھر ترکمان کافی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے جانے دو اگر تم میرا سر کاٹنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں ہم ترک ہیں ہم کافروں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں گورنر کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی کہہ رہا تھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ سے سیکھنے کے لیے ابھی کو بہت کچھ باقی ہے جیسا کہ میں نے اپنے چچا لیبرس سے سیکھا تھا گورنر گورنر کہتا ہے یانس تم اسے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو یانس کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ آپ آخری فیصلہ کریں بابا جان گورنر کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کیا فیصلہ کروں گا یانس اور پھر یانس اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس کو وہی پر ختم کر دیتا ہے ادھر دوسری جانب سلطان تغرل صاحب کافی گسے میں تھے اور ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر بازن تین میں کافر ترکوں کو تکلیف پہنچائیں گے اگر ظالم کافر کے پاگل کتے ایک ایک کر کر بے گناہوں پر حملہ کریں گے تو انہیں اس درد کی قیمت ادا کرنی ہوگی جس کے وہ سبب بنے ہیں آدمی کہتا ہے آپ کا حکم کیا ہے میرے سلطان سلطان تغرل صاحب کہتے ہیں فوراں تیاریاں شروع کروائی جائیں خواجہ ہماری تلواریں کتنی ہی تیز ہیں ہمارا غصہ کتنا غزبناک ہے اور ہمارا انتقام کتنا دردناک ہے یہ انہیں بتانے کا وقت آ چکا ہے ترکوں پر بازن تینی کافروں کی تکلیف ختم کرنے کے لیے ہم مہم پر ایناتولیہ جائیں گے خواجہ کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش میرے سلطان لیکن میرے سلطان ہم ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا وارث کون ہے سلطان کہتے ہیں یہ اس وقت تک نہیں ہے کہ دوری صاحب جب تک ہم یہ مسئلہ نہیں حل کر لیتے ہیں ہم ایناتولیہ محوم کے بعد ہی وارث کا اعلان کریں گے خواجہ کہتا ہے میرے سلطان آپ مہم میں کون سے امیروں کو ساتھ لے کر جائیں گے تکرل صاحب کہتے ہیں مرو قبیلے سے جانے والے میرے بہادر آدمیوں میں موسیٰ بیگو کا بیٹا حسن یوسف ینال کا بیٹا عربس کان اور چاگری صاحب کا بیٹا الپرسلان ہو یہ تو دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چاگری صاحب کے قبیلے کے اندر سپاہی تلوار بازی کی مشکے کر رہے تھے اور وہاں پر رکس جاری تھا وہاں پر عید کی خوشیاں منائی جاری تھی سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور یہ دیکھ رہے تھے تمام خواتین بھی وہاں پر موجود تھی اتنے میں ہی وہاں پر ایک کافلہ آتا ہے سب لوگ رکھ جاتے ہیں آدمی آواز لگاتا ہے غزنی کے سلطان محمود کی خاتون چاگری صاحب کی بیٹی بیگم شہوار خاتون نے گورنر امیر بوزان کے ساتھ ہمارے قبیلے میں آنے کا شرف بکشا ہے ڈولی کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں پر چاگری صاحب کی بیٹی پہنچتی ہے اور چاگری صاحب کا بانجا وہاں سے اور چاگری صاحب کی بیٹی کا بیٹا فوراں ہی ڈولی سے نکلتا ہے اور نانا نانا پکارتا ہوا چاگری صاحب کے پاس آتا ہے چاگری صاحب اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شہزادے میرا چھوٹا بیڑیا تو جوان ہو گیا ہے اور پھر وہ الپرسلان کی گود میں چڑ جاتا ہے چاگری صاحب کی بیٹی کہتی ہے بابا جان اور پھر وہ اپنے گلے چاگری صاحب کی بیٹی اپنے باپ سے گلے ملتی ہے اور اپنی ماں سے ملتی ہے اس کی ماں کہتی ہے مجھے خوشی ہے کہ تم آئی ہو بیٹی چاگری صاحب کی بیٹی کہتی ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے بابا جان چاگری صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے تم کیسی ہو میری بیٹی ہم نے سنا ہے کہ سلطان محمود بیمار ہے غزنی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں بتاؤ اس کی بیٹی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے چلیں آپ کے خیمے میں چل کر بات کرتے ہیں بابا ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خاتون آدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بھائی ہمیں آپ کے آنے کی امید نہیں تھی آدمی کہتا ہے شہوار سلطان اپنے قبیلے میں نوروس کے لیے آنا چاہتی تھی تو ہم اس کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ آگے خاتون کہتی ہے آپ نے اچھا کیا ہے میں آپ کے او حال ہی میں بہت یاد کر رہی تھی آدمی کہتا ہے آپ کا بہت شکریہ بہن سلیمان کہاں پر ہے میں نے اسے نہیں دیکھا ہے خاتون کہتی ہے اس نے گوکبرو کھیل کھیلا ہے وہ ابھی اپنے ہاتھ دھو رہا ہوگا آدمی کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ تغرل صاحب تخت کے وارث کا اعلان کریں گے کیا یہ بات سچ ہے سلیمان پیچھے سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سچ ہے بورا صاحب اس طرح سے سلیمان صاحب اس کو گلے ملتے ہیں سلیمان صاحب کہتے ہیں بوزان صاحب آپ کو خوش آمدید آپ نے اور کیا کیا سنا ہے ہمیں بتائیں بوزان صاحب کہتے ہیں ملک سلیمان کی مہارت جس نے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے بوزان صاحب کہتے ہیں ملک سلیمان کی مہارت کے بارے میں سنا ہے جس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ تخت کا سب سے مضبوط دعوے دار سلیمان کہتا ہے کیا وہ شخص جو کہ اپنے بھائی کو گوکبرو میں بھی شکست نہ دے سکے کبھی سلطان ہو سکتا ہے بھلا میں سلطان نہیں بن سکتا ہوں بوزان کہتا ہے اکل وہ ہتیار ہے جو کسی کو بھی دنیا کا سلطان بنا سکتی ہے سلیمان تم جانتے ہو تمہاری کلائی مضبوط ہے اور دل سخت ہے لیکن وہ گسے کا تیز ہے اور اس کی ناتجربہ کاری سلطان ہونے کے لیے تحامل کی ضرورت ہوتی ہے جب تم سلطان بنوگے تو وہ سرحدی قبائل میں تمہارا محافظ ہوگا بلکل اسی طرح جیسے تغرل صاحب کی طاقت چاگری صاحب ہے اور پھر گوکبرو میں اس کی محارت تمہارے لیے ہر چیز سے زیادہ مفید ہوگی اور پھر آنی کلے کا منظر سامنے آتا ہے آدمی کہہ رہا تھا یہاں تک کہ ہمارے شہنشاہ نے بھی ہماری سرحدوں کے قریب ترکمانوں کے عباد ہونے کے لیے بھی سنا ہے گورنر کہتا ہے یہ ہماری سرزمینوں پر حملہ کرنے والے چند انتشار ہیں اور یانس نے بلکل ویسا ہی کیا ہے جیسا ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا شہزادی کہتی ہے میرے خیال میں شہنشاہ اسے ایک بڑے مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں چچا میں نے سنا ہے کہ وہ ترکمانوں کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اپنے دو تہائی قابل اعتماد آدمیوں کو آنی بھیج رہے ہیں